بابدل علی شگری ہمارے ساتھ کے کبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے گوادر پورٹ کے حوالے سے حکومت میں بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے بڑا فیصلہ کے اعلان کر دیا ہے یہ فری پورٹ بننا ہے اب اس علاقے کو دیس سال کے لیے ٹیکسس سے ڈیوٹیز سے آزاد کر دیا گیا ہے اس کا باقاعدہ فیصلہ اعلان کر دیا گیا ہے گوادر فری پورٹ بنے گا اس کا یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے جو کی تیہ کیا گیا اس میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان میں گوادر پاکچید اقتصادی رہداری منصوبے کا نیوکلس ہے سب سے اہم مرکز ہے گوادر کو فری پورٹ بننا ہے حکومت نے اب اس سلسلے میں بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے اور جس سے حکومت کا یہ عظم مسلم نظر آتا ہے کہ گوادر کو بھرپور ترقی کی ایک اہم شہرہ کے طور پر استعمال کرنا ہے اس پورٹ کو استعمال کرنا ہے اور اس کو فری پورٹ کا ایک درجاج ہے وہ دینے کا عملی فیصلہ اعلان اب ہو گیا ہے 930 ہیکٹر پر پھیلا فری ٹریڈ زون گوادر پورٹ کے اندر ہی قائم کیا گیا ہے اور اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ فری زون ایریا کسٹم فری ہوگا جس کو ایک سیکیورٹی حصار میں محدود کر دیا جائے گا ہے سادی رابطہ کمیٹی نے گوادر پورٹ پر کاروبار کرنے والے ان کے لیے 23 سال کے لیے انکم ٹیکس سے چھوٹ کا اعلان کیا ہے اور بندرگاہ بنانے والی کمپنی چائنہ اوبرسیز پورٹ ہولڈنگ کپنی سمیت گوادر پورٹ پر کام کرنے والی تمام کمپنیوں کو چالیس سال کے لیے کسٹم اور سیلز ٹیکس سے معافی دینی ہے چالیس سال تک کسٹم اور کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا یعنی گوادر پورٹ پر بیس سو چالیس تک انکم ٹیکس بیس سو چھپن تک کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگی سالی رابطہ کمیٹی نے چائنہ پورٹ ہولڈنگ کپنی اور اس کے زیرے نگدانی کام کرنے والی گوادر انٹرنائشنل ٹرمنل گوادر میرین سروسز گوادر فری زون کمپنی کے شیرز میں منافق پہ ڈیویڈنڈ پر آئے دے سالے بارہ فیصد ٹیکس کی چھوٹ بھی دے دی ہے یہ بھی ایک بڑا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے اور یہ اس وقت اس دن کیا گیا کل فیصلہ یہ ہوا ٹی سی سی میں جب ایران بھارت اور عوالستان نے ایرانی بندگاہ چاہ بہار کو سیف رہی تھی ٹرانزٹ کوریڈور بنانے کے لیے مائدے پندس پتت کیے یہ گوادر کے اس پار سمندر کے اس پار چاہ بہار پہ ہو رہا تھا یہاں پہ گوادر کے سلسلے میں پاکستان نے یہ بھرپور اعلانات کیے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے پلیننگ اور حکومت پاکستان کی پاکچین اقسادی رہداری منصوبے کے حوالے سے سب سے اہم شخصیت جناب احسن اقبال بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب یہ فرمائے گا کہ اب باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے ٹیکسز میں چھوٹ ڈیوٹیز میں چھوٹ اور چالیس سال کے لیے حکومت نے اس کنسیشن کا اعلان کیا ہے عملاً اس کو فری پورٹ بنا دیا ہے اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے اس کے کونسیکنس میں ہمیں کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ہوبز کیا ہیں دیکھئے کامران خان صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ کو اس خطے کے اندر بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہے اس کی جیوگریفی کی بھی ہے اور اس کے ڈیپ سی پورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ جو اس کا شاٹس ڈسٹنس ہے اس میں یہ بہت اپرچونٹیز کی حامل پورٹ ہے جس کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور اس کے تمام جو ایسپیکٹ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا چینہ پاکستان اکنامک کاریڈور کا انفرسٹرکچر کے منصوبے آگے بڑھنے انتیزی کے ساتھ اس کی ڈیویلپمنٹ کو بھی تیز کیا جائے اس میں دو نویت کے کام ہو رہے ہیں ایک تو جو اس کا آلڑی انفرسٹرکچر موجود ہے اسے مزید اپگریٹ کیا جا رہا ہے جو اگلے تین سالوں کے اندر مکامل ہو جائے گا جس میں ایک جدید نیا ہوای اڈا بنے گا اسی طرح گوادر بندرگاہ کو باہر کی ہائیویز سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک انیس کلومیٹر ایکسپریس وے جس میں تقریباً چار کلومیٹر سمندر کے اوپر سے وہ بریج ہو کے گزرے گی اور جو گوادر پورٹ ہے اس کے اپنے جو انفرسٹرکچر ہے شپس کا اسے بڑھایا جائے گا یہ جو تئیس سال کی چھوٹ دی گئی ہے انسینٹیو دی گئے ان سے انشاءاللہ امید ہے کہ اب چائنیز کمپنیز اور دیگر بین الاقوامی کمپنیاں اس فری زون کے اندر انویسمنٹ کے لیے گوادر کو ایک اٹریکٹیو دیسٹینیشن پائیں گی اور اس میں انشاءاللہ سرمایہ کاری ہوگی اور کم لاغت کی پیداوار ہو سکے گی جو کمپیٹیٹیو ہوگی اس سے پاکستان کے لیے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ تو ساری سرمایہ کاری ہو جائے گی یہاں سے پورٹ ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی لیکن بہت ہی قلیدی ہاتھ ہوگا اس کنیکٹیوٹی کا جو گوادر کی پھر پورے ریسٹ آف پاکستان اور چین تک اس کی کنیکٹیوٹی اور پھر آگے وستی ایشیا تک اس کی کنیکٹیوٹی اور ان منصوبوں کی اس وقت رفتار کے بارے میں کیا پوزیشن ہے جی کامران خان صاحب میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اس سال دسمبر تک انشاءاللہ گوادر کی کوئٹا کے ساتھ کنیکٹیوٹی مکمل ہو جائے گی اس میں ساڑھے چھ سو کلومیٹر کا مسنگ لنک تھا جو انیس سو ستانوے اٹھانوے میں جس سے شروع کیا گیا لیکن گزشتہ پندرہ سالہوں میں کسی حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی ہم نے دوزار تیرہ سے اس پہ ایف ڈبلی او کو دوبارہ موبیلائز کیا جو بہت محنت کے ساتھ اس پہ کام کریں اور اس سال کے آخر تک جب گوادر کا کوئٹا سے لنک بنے گا تو اس کا مطلب یہ کہ گوادر افغانستان اور سنٹرل ایشیا کو اس راستے سے سرف کر سکتا ہے اسی طرح پھر کوئٹا سے وہ انڈس ہائی وے کے ذریعے پشاور اور اپ کنٹری آ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جو نیا روٹ آل پارٹیز کانفرنس میں تیہ ہوا تھا دیرہ اسماعیل خان سے برحان کا یہ بھی اگلے ڈائی سالوں میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو گوادر کا ایک اور روٹ ہے بسیمہ اور خوزدار اور رتو ڈیرو سکر یہ بھی انشاءاللہ تعالی اینڈ آف دیئر مکمل ہو جائے گا جس سے یہ بھی ممکن ہوگا کہ وہاں سے جو گوڈز ہیں وہ گوادر سے سکر رتو ڈیرو آکے وہ انڈس آئی وے کے ذریعے یا پھر لاہور کراچی پشاور موٹر وے اس کے ذریعے اوپر آپ کنٹری جا سکتے ہیں تو چھ مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی اینڈ آف دیئر ہم روڈ کنیکٹیوٹی کو گوادر کے ساتھ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہم یہ جو گوادر کی پورٹ ہے اور اس کی لوکیشن ہے اور اس کی دیپ سی پورٹ ہے یہ چاہ بہار سے بہتر فسیلٹی ہوگی بلکل اس کی جیوگرفی بہتر ہے یہ زیادہ پیس فل ایریا کے اندر ہے گلف سے تھوڑا ہٹکے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا پوٹینشل جہاں چائنا کے ساتھ ایک اس کی سپلائی چین میں آئے گا سینٹرل ایشیا کی حکومتیں اس کو مستقبل کی بندرگاہ دیکھ رہی ہیں وہاں پہ اس پہ یہ پوٹینشل ہے کہ یہ ایک ٹرانس شپمنٹ ہب بن سکتا ہے چونکہ گلف کی جو اندر سٹریچ ہے سمندر کی وہ بہت نیرو ہے اور جو بڑے جہاز اس کے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں ٹرن کرنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں تو یہ ممکن ہو سکے گا مستقبل میں کہ جو بڑے جہاز ہیں گلف کے لیے وہ یہاں پر آ کے اپنا کارگو آف لوڈ کریں اور یہاں سے چھوٹے جہاز ان کو گلف کے اندر پورٹس کے اندر لے کے جا سکے تو یہ ایک بڑا ٹرانس شپمنٹ کا بھی آپ انشاءاللہ مستقبل میں گوادر پورٹ بنے گی بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ کے